اوضباللہ عمد الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Very venerable viewers We are going to talk about language production skills in social interaction Social interaction is one of the situation in which the child is confronted with جس میں ہوتا ہے کہ ہمیں understanding develop کر نئی ہے that how to talk about اور بولنے کے لیے جو ایک مشک ہے ایک understanding ہے it's very important that we to speak or we to listen those things which are very slow paced uttered یعنی وہ بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی جس کو آہستگی سے یعنی slow slow paced سے پیش کیا جائے اور اس میں یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ایک بولنا ایک پر اس کو سمجھنا یہ اس سے زیادہ ضروری ہے اور سمجھنے کے لیے it is human characteristics کہ ہم تیز رفتار دبان سے بولے گئی چیزوں کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے جس طرح سے آئستگی کے ساتھ یعنی slow paced جو ادائیگی ہے اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور یہ ایک important skill ہے کہ ہم کس طرح سے سمجھ آنے والی زبان بولیں یا بچہ سمجھ آنے والی زبان بولیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ہم بہت تیز رفتاری سے ایک بات بتا رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات نہیں سمجھ پاتا تو ہم جب دوبارہ اس کو بتانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو slow paced یعنی میں نے یہ کہا ہے آپ سے تھوڑا سا loud بھی بولتے ہیں تھوڑا سا slow بھی بولتے ہیں تو وہ کہتا ہے سمجھ آگئی جا تو یہی بات ہے کہ ہم اپنی language کو اس طرح سے استوار کریں کہ ہر لفظ کی articulation ادائیگی پورے انداز سے ہو یعنی ہم جو sound box ہے ہمارا اس میں سے تمام جو component ہیں وہ اس ادائیگی میں share کر رہے ہوں اب یہ ہے کہ دوسرا مرحلہ جانا وہ attention کا ہے when we are talking about تو دوسرا فرد غور سے وہ بات سن رہا ہے اور اگر بچوں کو اس کا عادی بنا جیا جائے کہ آپ نے پورے attention کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ دوسرے کی باتوں کو سننا ہے تو اس میں یہ ہے کہ they got attentive during conversation وہ اپنی بات کرتے ہوئے بھی attentive ہوں گے to home I am talking about اور میں جس کی بات سن رہا ہوں اس کو تو میں نے غور سے سننا ہے اور یہ ہے کہ جب ہم بات کریں تو اس میں ہم بچوں کو اپنے نام کے ساتھ پکاریں اس میں یوگا کہ they got attentive اور پھر یہ ہے کہ جب ہم بولنا شروع کریں گے تو وہ alert ہو جائیں کہ the person who is going to talk about is talking to me می سے مراد اس کا اپنا نام اگر لے دیا جائے تو وہ اور زیادہ توجہ کا مرکز ہوگا اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ دونوں افراد جب دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں تو they must get attentive with each سننے والا بھی attentive ہو سنانے والا بھی attentive ہو اور پھر they got interacted اور اسی طرح جب آپس میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ the slow pace is one of the way of talking is کہ ہم بچے جانا عام طور پر they like to sing a song تو اس میں الفاظ کی ادائیگی میں وہ بڑے کانشس ہوتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ اور اس طرح سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں ڈائلاؤگز ہیں اور پھر یہ ہے کہ گانے کے بول ہیں یا پھر یہ ہے کہ غزل ہے یا کوئی اور اس طرح سے نات کے الفاظ ہیں تو اس میں when they are speaking out they are uttering full words with full utility of soundbox اور اس میں بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ they are making noise noise also emphasize some words اس میں کچھ نہ کچھ لفظ جانا بامانی یا بغیر مطلب کہ وہ بولے جا رہے ہوتے ہیں and they are uttering their words but when they are uttering they are making noise but they are emphasizing the language اور بعضوں کچھ یہ ہے کہ they are making their self funny they are involved their self much more funny and very happy mood and gestures so this any how attention is very needed attention کے بغیر funny mood or funny mood it not effective not how can it not how to you very effective very impressive یہ comment ہے اور اسی طرح بعض وقت ہم کہہ دیتے ہیں کہ you need some more empowerment you need some more expression اس سے بہتر اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کے یہ comment ہیں اور اگر ہم question place کریں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے آپ اس طرح سے بول لانی آتا آپ کی تو آز ہی بڑی خراب ہے بغیرہ تو ہم suggest کریں کہ you to improve this thing اس میں جو پیچ ہے اس میں جو اتار چڑھاؤ ہے اس کو ٹھیک کرنے بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے اس کو خراب کہنا بلکل ان کو discourage کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے لگن یہ ہے کہ اس کو encourage کرنا اس میں ہم conversation کرنے کے لیے یعنی تبادلہ خیال کرنے کے لیے بچہ اپنی بات کو کہے اپنی بات کو سنے اور پھر یہ ہے کہ they interact with each اور پھر comment میں بات آگے بڑھتی ہے comment میں دوسرا فرض بھی شیئر کر رہتا ہے اور اس میں comment ہم ان کو بار بار یہ کہیں thinking کے لیے کہ when you think about you implement اور ان کو ہم موقع دیں تاکہ وہ سوچ بچار کر کے اچھے الفاظ کا چناؤ کر سکیں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ they must listen they must hear and then they decide how to talk and then they will be able to choose good language thank you very much for listening